تو عورتیں جو مصر کی تھی ان کی باتیں ہو گئی وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ کہنے لگی عورتیں مدینہِ مصر میں عمرات العزیز ترابد فتاہ نفسے بیوی عزیز مصر کی پسلانے لگی جوان کو اس کے جیتے قَدْ شَغَفَحَا حُبَّا یقیناً فریفتہ ہو گئے اس کی محبت میں یقیناً فریفتہ ہو گئی شَغَفَحَا حُبَّا کہتے ہیں ایک شغف ہے کہ نہ ملے تو جنرہ اور ایک شعف ہے شعف کہ ملے پھر بھی جنے اللہ اللہ وثال کے بعد پھر انتقال ہوتا ہے اِنَّا لَنَرَا حَافِدُ الْعَالِ مُبِينَ ہم دیکھتے ہیں اس کو کھلی غلطی میں عزیز مصر کیوں بیوی کو پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف بازار میں پراپیگنڈے ہو رہا ہے چلو ان کی دعوت کرتے ہیں بیسے بھی دعوتوں میں بڑا کمال ہے کوئی دشمن بھی آ کے شریع کی قوام ہو جائے گا تو جب تک موں میں کھانے کا ذائقہ ہوگا آپ کی برائی نہیں کرے گا کیونکہ ایسے کمسل و بدزاک بھی ہوتے ہیں جو کھا کی بھی برائی کرے لیکن آدمی اچھی توقع رکھتا ہے سَخُنَشْتَلْخَنَخْوَانِ کسی کی برائی برداشت نہیں ہے کہ وہ آپ کی برائی کرے تو اس کا موں بھی ٹھکو فَلَمَّا سَمْعَتْ بِمَكْرِهِنَّا جس وقت سنا عزیزی مصر کی بیوی نے عورتوں کی سازشیں اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّا کھیلوا بے جا ان عورتوں کو کہ میرے ہاؤں کھانا کھاؤ وَآَتَتْ لَهُنَّ مُتَّقَانَ اور تیار کیا ان کے لئے بیٹھنے کی جگہ اشارہ ہے کہ مہمانوں کے لئے مہمانی سے پہلے جگہ کا خیال لگنا اور مہمان تب ہوگا جب آپ کی دعوت پر آئے ہیں پرس و تبلیغی جماعت کے لوگ آئے ہیں میں نے درخواستی مغرب میں آؤں میرے ساتھ افتار کرو کہنے لگے نہیں ہمارے حفیر صاحب اجازت نہیں جائیں گے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں جاؤں کل مغرب میں دیکھا تو سکر آج میں چلے آرہا ہے میں فارس سے ہی نہیں دیکھا کیلے کیوں میں لاؤں تاسو خبے گا ماں تا ماں زرک کڑا و سولے را ضرور زر نوڑے پا مہر پا دنیا کے دطولو نا بدنظم جماعت تبلیغ جماعت ایس پا اوپر سپر نیلی دا ویاں نا دنگرون نا بتا را تاسو چراب دی تاسو خبہ ماں تا بی اطلاق کری واجب مراجو تم دعوت منزلو نا لس منٹا افتار کے پاسی اتصدیب اللہ کی نوی اتصدیب لیلو ہمان سے خرار روانی میں سندھ را لے گیتا سو خبی گاوی زندھ را لے بچ را لے میں نوڑے چاوڑا روانی لے یقین ان اتنا افتار موجود ہے کہ تج جیسے پچاس آدمی کرے لیکن تم کو نظم سمجھانا بھی بہت ضروری ہے چھے نمبروں میں افسوس کے نظم بھی ہونا بدنظم جماعت نظم و نصر سے گری ہوئی جماعت جب تم نے میری بات راک کو مسترد کر دی میں نے کہا کہ میرے ساتھ افتار کرو تم نے کہا لے ہمارے امیر صاحب نے کہا ہے کہ یہاں سے جانا ہے ٹھیک اب ان کو دل میں آیا کہ چلو چاوڑا کہ وہاں افتار کرتے ہیں خرام کو پر لیکن آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی بدنظمی ہے وَأَرْصَلَتْ إِلَيْهِنَّا ذَلِحَا تم سے اچھی تھی کھیلوایا تم نے مجھے کیوں نہیں کھیلوایا ایک کام آرہا وَآَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَان اور تیار کیا ان کے لئے بیٹک مہمان کی پہلی مہمانی جگہ سے ہیں دعوت سے ہیں کھانے پینے تو بعد میں ہیں وَآَعْتَقُلَّ وَاحِدَتِمْ مِنْهُنَّ سِكِّنَا اور دے دیے ہر ایک کو چاکو چھوڑی کیونکہ پھلوں کی دعوت تھی پنجابی جب عام کی دعوت کرتے ہیں تو وہ سلخانے میں ہر ایک کے لئے بلٹی تک لیتے ہیں اور تولیہ لٹکا ہوتا ہے اور دوتی بھی جائے تھے کہ یہ شلواب اتارو دوتی پہنو تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے اور آپ ٹھنڈے ٹھنڈے عام اٹھا گئے بے تکلیف ہی کی دعوت دیتے ہیں ایسا نو سرے پھل ہو تو چلو چاکو چھوڑییں سب کو دو وَقَالَتْ عُرُسْدْ دُرَانْ کَهَا اُخْرْجْ عَلَيْهِنَّا نِكْلَا اِن عُرَتْو پر حضرت یوسف کو کا اڈر دے دی ہے وہ تو وزیر کی بیوی تھی کہ یوسف کو اس کمرے سے اس کمرے میں دے جاؤ فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جس وقت عورتوں نے حضرت یوسف کو دے کا اکبر نہ ہو اس کی بڑائی کرنے لگی وَقَطْوَانَائِ دِيَهُنُ وَقَالَتْ گئی اپنے ہاتھوں کو وَقُلْنَا کہنے لگی حَاشَلِ اللَّهِ اللَّهِ كِبْنَا مَا حَذَا بَشَرَا نَيَيَي بَشَرْ اِنْحَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيم نہیں ہے یہ مگر فرشتہ عزت والا تو آن اللہ اس دوران جو مدلت پر حسن روانہ ہو گئے حسن کو قدرت نے ایسا حسن دیا تھا کہ شب میراج میں رسول اکرم نے دیکھا اور آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ حسن کو آدھا حسن اکیلے دیا گیا کیا چیز کیا ہے اللہ یوسف یا یوسر سے ہے سین سرل غیب سے ہے واو وجاہت سے ہے اور فافوس سے ہے لیکن اشیر میں افسور تفسیر مواحب الرحمن یوسف یائد یسر ندا واو یا یوسر سے ہے واو وجاہت سے ہے اور سین سرل غیب سے ہے لیکن افسو یوسف یا یوسر سے واو وجاہت سے اور سین سرل غیب سے اور فافوس سے کامیابی تھے لیکن افیر میں یوسف جس کا نام ہو ہمیشہ غمدین ہوتا ہے یوسف اس کو کہو اور کچھ نہ کہے گر بگڑ بیٹھا تو میں لائے کے تعذیر ہوں آلت حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے عورتوں نے تو ہاتھ زخمی کر لیے تو بیبی نے کہا ذل خانے فَذَالِكُنَّ الَّذِي یہ وہیں تو ہے لُمْ تُنَّنِنِ فِيهِ کہ تم مجھے مدامت کرتی ہو یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا حال ہے یہ کس کے لیدار میں تڑپ تڑپ کے آن صبح بہار ہے اور خون کا بکر آیا ہے وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ وَالنَّفْسِهِ اور میں نے اس کو پسلایا اس کے جی سے فَسْتَاصَمْ لیکن یہ بچ کے رہا وَالَعِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُّوا اور اگر یہ نہ کرے بوجو میں اس کو کہتی ہوں لَيَسْ جُنُنَّا لَيَسْ جُنَنَّا تو یقیناً یہ جیل جائے گا لَيَسْ جُنَنَّا یقیناً یہ جیل جائے گا وَلَيَكُونَ مِّنَ السْوَاغِرِينَ اور ہو جائے گا بیستوں میں سے کتنی بڑی استقامت اللہ نے پیغمبر کو دی تن و تنہا ایک گر میں رہ رہے اور وہ گر والی اس کی محبت و حسن کی دشمن ہے قَالَا حضرت یوسف نے کہا رَبْ اسِ جِنُوَا حَبُّ وِلَيْهِ اے پروردگار جیل جانا پسندے مجھے مِمَّا يَدْعُونَنِيْ لَيْهِ اس سے جس کی طرف دعوت دیتی ہے یہ مجھے وَإِلَّا تَصْرِفَانْنِي اور اگر یہ نہ ہٹا دے آپ مجھ سے قَائِدَهُنَّا اِن کی سادشِ اَسْبُعِ لَيْهِنَّا مَائِل ہو جاؤں گا ان کی طرف وَاقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا غیر گردبار کام کرنے والوں میں سے یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنے آجن بھی رکھی چقدہ اس طرح اس طرح کی سادشیں ہو رہی ہے اگر آپ مجھے استقامت نہ دیں تو میں تو مبتلا ہو سکتا ہوں انسانو بشرو اَسْبُعِ لَيْهِنَّا اَسْبُع سَبَعِ اَسْبُع سَبَع مُورَانَ بَرْغُو اور روزہ نے ایک پروگرام رکھتے شام کو پھر نیا پھر اگر دنے کو روزہ نا بھئیوں پروگرام سَبَع مِنَسْتَبَع اور اَسْبَعُ لُوت حضرتِ لُوت پر بھی خدا کی رحمتیں ہو ان کے لیے بہت پڑی پناہ جا اللہ کی ذات موجود کی لیکن وہ پریشان ہو گئے قوم کی بدنظمی دیکھ کر معلوم ہوا کہ مسائب ہوں لیکن معاصی نہ ہو علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ مسائب ہوں لیکن معاصی نہ ہو گناہا نہ ہو فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسْدُعَ قُبُولِ کی حضرت کی رب نے فَسَرَفْا عَنْهُ قَیْدَهُنَّا پَسَتَعَذِئَا اُن سے سادش عورتوں کی اِنَّهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بُخُور سُننے جاننے والے سُمَّ بَدَا لَهُمْ اِن بَادِ مَارَا اُلَایَاتٍ پھر ظاہر ہوا اُن کے لیے دیکھنے کے بعد نشانیوں کے لَيَسْ جُنُنَّهُ کہ ضرور اس کو جیل ڈالے حتی ہی نے ایک وقت تک عزیزانِ مصر کو یہ خیال آیا کہ بھئی پہمت تو لگی گئی ہے اب یوسف کو جیل ڈالے تو لوگ کہیں گے ہاں بھئی اس میں بصور تھا